وزیر اعظم عمران خان کے فرانسیسی صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فانک رابطے مقبوسہ وحدی کی صورتحال اور موڈی کے غیر انسانی سلوک کا نوٹس لینے پر سور وزیر خرجہ شاہ محمود قریشی کا سلامتی کاؤنسل کی صدر کو چوتھا خط بھارت سے پوری طور پر کرفیو اچھانے کا مطالبہ اقوام متحدہ کے فوجی مبسرین کو ایل او سی کا دورہ کرانے کی تجریز کراچی میں بارش کا تیسرا اسپیل تیز آندھی توفانی بارش سڑکوں پر پانی جمع مختلف حدثات میں دو افراد جامحق میر کراچی کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا سکولز بند رکھنے کا آئیلان سرکاری سکول کھلے ہیں پکچر ابھی باقی ہے بارش کا سسٹم اپنی پیک پر ہے کراچی میں آج کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی آج پچی سے چالیس میلی میٹر بارش ہونے کا امکان یہ سلسلہ کل دوپہر کے بعد ختم ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے خبر دے دی بارشوں کے بعد کراچی میں تھنڈی ہوائیں چلیں گی تھنڈی ہوائوں سے موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا کراچی میں مکھیوں کی بھرمار شہری عدالت پہنچ گئے درخواست دے دی مکھیوں نے زندگی اجیرن کر دی مکھی مار سپری نہ ہونے سے امراض پھوٹ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے سندھ حکومت میر کراچی اور چھے ازلا کے ڈسٹرک چیئرمنٹس کو نوٹسز جاری کلین کراچی موہم جاری گجرنالے کے صفائی کر دی گئی وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کراچی کی صفائی پر فوکس ہے پورنٹیئر ورکس آرگنیزیشن کے شکر گزار ہیں مصطفیٰ کمال کی بطور پروجیک ڈائریکٹر گاربچ بحالی کی درخواست مصطرد سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے جب تقروری ضابطے کے تحت نہیں ہوئی تو موطلی کے خلاف کیسے آ سکتے ہیں آمدن سے زائد اساسے اور لاہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی کیسے شہباز شریف دو مرتبہ بلانے پر بھی پیش نہ ہوئے نیب ٹیم آج شہباز شریف کے گھر جا کر تفتیش کرے گی الین جی کیس شاہد خاکان عباسی کا 31 دن کا جسمانی ریمانٹ مکمل مزید 14 روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا گیا سابق وزیراعظم بولے بتا چکا ہوں کوئی جرم نہیں کیا میں مخالفت نہیں کروں گا پہلے ہی دن کہا تھا ایک ہی بار 90 دن کا جسمانی ریمانٹ دے دیں وزیراعظم عمران خان کے فرانسیسی صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فانک رابطے مقبوسہ وعدی کی صورتحال اور موڈی کے غیر انسانی سلوک کا نوٹس لینے پر سور وزیراعظم شاہ محمود قریشی کا سلامتی کاؤنسل کی صدر کو چوتھا خط بھارت سے پوری طور پر کرفیو اچھانے کا مطالبہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کو ایل او سی کا دورہ کرانے کی تجریز کراچے میں بارش کا تیسرا اسپیل تیز آندھی توفانی بارش سڑکوں پر پانی جمع مختلف حدثات میں دو افراد جامحق میر کراچے کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی کے کاموں کا جائزہ لیا پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کا سکولز بند رکھنے کا آئیلان سرکاری سکول کھلے ہیں پکچر ابھی باقی ہے بارش کا سسٹم اپنی پیک پر ہے کراچی میں آج کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوگی آج پچی سے چالیس میلی میٹر بارش ہونے کا امکان یہ سلسلہ کل دوپہر کے بعد ختم ہو جائے گا مہکمہ موسمیات نے خبر دے دی بارشوں کے بعد کراچی میں تھنڈی ہوایں چلیں گی ٹھنڈی ہواوں سے موسم مزید خوشگوار ہو جائے گا کراچی میں مکھیوں کی بھرمار شہری عدالت پہنچ گئے درخواست دے دی مکھیوں نے زندگی اجیرن کر دی مکھی مار سپری نہ ہونے سے امراض پھوٹ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے سندھ حکومت میر کراچی اور چیزلہ کے ڈسٹرک چیئرمنٹس کو نوٹسز جاری کلین کراچی مہم جاری گجرنالے کے صفائی کر دی گئے وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کراچی کی صفائی پر فوکس ہے پورنچئر ورکس آرگنیزیشن کے شکر گزار ہیں مصطفیٰ کمال کی بطور پروجیک ڈائریکٹر گاربچ بحالی کی درخواست مسترد سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے جب تقروری ضابطے کے تحت نہیں ہوئی تو موطلی کے خلاف کیسے آ سکتے ہیں آمدن سے زائد اساسے اور لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کیسے شہباز شریف دو مرتبہ بلانے پر بھی پیش نہ ہوئے نیب ٹیم آج شہباز شریف کے گھر جا کر تفتیش کرے گی ایلن جی کیس شاہد خاکان عباسی کا 31 دن کا جسمانی ریمانٹ مکمل مزید 14 روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا گیا سابق وصیر آزم بولے بتا چکا ہوں کوئی جرم نہیں کیا میں مخالفت نہیں کروں گا پہلے ہی دن کہا تھا ایک ہی بار 90 دن کا جسمانی ریمانٹ دے دیں جرمن کی مرادیں مانگ رہا ہے موسیقی